اسے بیچ بڑی خبر مل رہی ہے پریاغ راج گولی کانڈ سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر راجو پال ہتیا کانڈ میں مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا دھومن گنج علاقے میں گھر میں گھس کر بدماشوں نے گولی ماری تھی امیش پال پر تابر توڑ فائرنگ کی دیسی بموں سے حملہ اسپطال میں علاج کے دوران امیش پال کے موت کی خبر امیش پال کے ساتھ ایک گنر بھی گم بھی کی بھی موت کی خبر دو گنر ساتھ میں تھے آپ کو بتائیں بڑی خبر امیش پال پر تابر توڑ فائرنگ کی گئی انہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا آنن فانن جہاں امیش پال کے موت کی خبر ایک گنر کی بھی موت ہو چکی ہے بڑی خبر پریاغ راج گولی کانڈ سے جڑی اس وقت کی بڑی اپڈیٹ راجو پال ہتیا کانڈ میں مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا کی جا چکی ہے دھومن گنج علاقے میں گھر میں گھس کر باگماشوں نے بم بازی کی فائرنگ کی اور اس درمیان انہیں اسپطال تو لے جائے گیا لیکن امیش پال کے موت کی خبر آ رہی ہے امیش پال کے ساتھ دو گنر تھے جس میں ایک گنر کے موت کی خبر بتائی جا رہی ہے اس وقت کی تازہ اپڈیٹ پریاغ راج گولی کانڈ سے جڑی اس وقت کی تازہ خبر راجو پال ہتیا کانڈ کے مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا کی جا چکی ہے دھومن گنج علاقے میں گھر میں گھس کر بادماشوں نے گولی ماری تھی دیسی بم برسائے تھے اور اس حملے میں امیش پال کی موت ساتھ میں ایک گنر کی موت گمبیر حالت میں ہی نیا اسپطال آنند پانند میں بھرتی کر آئے گیا لیکن اپڈیٹ یہ ہے کہ امیش پال کی ہتیا بچایا نہیں جا چکا سکا اسپطال میں علاقے دوران امیش پال کے موت ان کے ایک گنر کے موت کی خبر آ چکی ہے پریاغ راج سے اس وقت کی بڑی خبر گولی کانڈ سے جڑی تازہ اپڈیٹ راجو پال ہتیا کانڈ میں مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا دھومن گنج علاقے میں گھر میں گھس کر بادماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کی دیسی بم برسائے اور اس حملے میں علاقے کے دوران امیش پال کے موت کی خبر مل رہی ہے تو اے بی پی گنگا پر لگاتار ہمارے صحیح یوگی محمد موئین نے تازہ اپڈیٹ دی تھی وہ موقع پر موجود ہے لیکن اسپطال سے جو تازہ اپڈیٹ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امیش پال اور ان کے ایک گنر کی موت ہو چکی ہے انہیں جس حالت میں لائے گیا تھا اسپطال وہ گمبیر روپ سے غائل تھے اور انہیں بچایا نہیں جا سکا سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے صحیح یوگی محمد موئین کا جو اس موقع پر موجود ہیں اور اسپطال سے یہ پشٹی ہو چکی ہے موئین لیکن نشطی طور پر جب حملہ ہوا تھا تب ہی ہم نے جانکاری دی تھی کہ امیش پال اور دونوں گنر کی حالت بہت گمبیر ہے بہت نازک بتائی جا رہی ہے دونوں کو کئی کئی گولیاں لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ بم کے چھرے لگے ہوئے تو ابھی جو جانکاری ہے اس جانکاری کے مطابق اس حملے میں امیش پال اور ایک سرکاری گنر کی موت ہو چکی ہے جبکہ جو دوسرا گنر ہے اس کی بھی حالت بے حد نازک بتائی جا رہی ہے تو اس وقت ہم اسی گلی کے باہر موجود ہیں اسی سڑک پر گھٹناستل پر موجود ہیں جہاں اس سنسن کھیج بارداد کو انجام دیا گیا تین لوگ حملے میں گمبیر روپ سے گھائل ہوئے تھے امیش پال اور ساتھی ساتھ جو دونوں گنر تھے ان میں سے امیش پال کی موت ہو چکی ہے ایک گنر کی موت ہو چکی ہے اور جو دوسرا گنر ہے وہ زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور دیکھیں پولیس کی ادھیکاری پہنچے ہوئے ہیں اس کریٹا کار کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر امیش پال بائٹنے کی کوشش کر رہا تھا ایک گنر بیٹھا ہوا تھا اور اس جگہ دیکھیں یہاں سے کس طریقے سے تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے کی طرف گولیاں لگی ہوئے ہیں بم کے چھرے جو ہے وہ اس گاڑی پر لگے ہوئے ہیں اور امیش پال کی ہی یہ گاڑی بتائی جا رہے ہیں ہائی کوٹ اس پر لکھا ہوا ہے تو اس جگہ پر حملہ کیا گیا اور یہ جو سامنے آپ بہت سکرا سا راستہ دیکھ رہے ہیں اسی راستے پر اسی گلی کے اندر امیش پال کا گھر تھا یہاں پر جب حملہ والوں نے تابڑ توڑ فائرنگ اور بمپاجی شروع کی تو امیش پال جان بچانے کے لیے اس گلی میں بھاگے لیکن وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکے گھر سے بگل والا جو مکان تھا اس مکان تک وہ پہنچے اور اس کے بعد جو ہے لیکن وہ بچ نہیں سکے اور ابھی ایک دکھت خبر آ رہی ہے کہ امیش پال اور ایک سرکاری گنر دونوں کی موت ہو چکی ہے اور جو دوسرا گنر ہے اس کی بھی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہے اور جیسے ہی یہاں پر امیش پال کی موت کی خبر آئی ہے اس کے بعد سے دیکھئے کہ یہاں پر سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے پوری گری کو جو ہے وہ پیرکیٹ کر دیا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ پولیس کے لوگوں کو جو پرشاسن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس بات کی آچنکہ ہے کیونکہ شپال کی موت کی خبر آنے کے بعد لوگ ناراض ہیں لوگ کوہرام مچا ہوا ہے پریوار میں ماتم کا ماحول ہے اور جو پریوار کے لوگ ہیں وہ صاف طور پر آروپ لگا رہے ہیں کہ جیل میں گجرات جیل میں بند جو مافیا اتیق احمد ہے اس نے یہ حملہ کروایا ہوا ہے کیونکہ جس راجو پال چرچت کیس میں امیش پال گوا تھے اس میں مکہ آروپ بھی اتیق احمد اور اس کا بھائی خالد عظیم عرف اچرف ہے تو اتیق احمد ان دنوں گجرات کی جیل میں بند ہے جبکہ اس کا چھوٹا بھائی خالد عظیم عرف اچرف وہ یوپی کی پریلی جیل میں بند ہے تو جیل سے رہ کر آروپ پریوار والوں کی طرف سے لگایا گیا ہے اور حالانکہ ابھی تک وہ پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے پولیس کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے اور ہم وہ ایش پار کے گھر کی تصویریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پولیس نے اس راستے کو برکیٹ کر دیا ہے بند کر دیا ہے لیکن آپ دیکھئے اور دیکھئے ڈاگ اسکوائٹ کی جو ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے اور یہ دیکھئے جس گاڑی کے باہر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا اس گاڑی کے باہر وہاں سے ڈاگ اسکوائٹ کو لے جائے گیا یہ دیکھئے ڈاگ اسکوائٹ کی تصویریں یہ دیکھئے بہت سکرا راستہ ہے بہت پتلا راستہ ہے اور یہ دیکھئے ڈاگ اسکوائٹ کو جو کوڈی کتا ہوتا ہے اس کو لے جائے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی کلو تلاشنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن ہم ایک بار پھر سے آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ جس گلی کے باہر اور جس جگہ پر حملہ کیا گیا وہاں پر یہ کوئی دکان ہے اور دکان پر یہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے جو فوٹیج ہوں گے وہ نشطی طور پر کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ یہاں پر جیسے جیسے وقت بیٹھتا جا رہا ہے ویسے ویسے پھیڑ لگا تار بڑھتی جا رہی ہے داہینی طرف کی تصویریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں لوگوں کا جماوڑا لگا ہوا ہے اور جو آس پاس کے بازار ہیں جو دکان ہیں ان کی شٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بند ہے ہر کوئی گمگین ہے ہر کوئی دکھی ہے اور بڑا استبد بھی ہیں لوگ کی کس طریقے سے گھٹنا کو انجام دیا گیا تو جو حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں امیش پال اور ایک گنر کی موت ہو گئی ہے اور یہ وہ کریٹا گاری دیکھیں پھر سے ایک بار ہم اپنے درشکوں کو تصویر دکھانا چاہتے ہیں یہ وہ کریٹا گاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بم کے چھرے کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کئی جگہوں پر جو ہے یہ فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ گولی لگنے کے نشان ہیں یہ ہول دیکھیں یہ ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر فائرنگ کی گئی پھون کے چھیٹے دیکھے گئے یہ بم کے چھرے دیکھیں یہ کانچ ٹوٹ گیا یعنی یہاں سے سٹا کر کے گولی ماری گئی اور اندر کیا کچھ ہے دیکھیں یہ پورا جو ہے اس پر دیکھیں بلڈ کے نشان آپ کو دکھائی دیں گے گاڑی کے اندر جو کانچ ہے یہ کانچ کے نشان اور پیچھے کی طرف دیکھیں یہ ایک گولی لگنے کے نشان ہیں اور یہاں پر جو کریٹا کا سی لکھا ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے گائب ہو گیا ہے یہ امیش پال کے گاڑی ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے کہ امیش پال یہاں پر اسی گاڑی پر سوال ہو کر کہیں جانا چاہ رہے تھے اور تب ہی ان پر حملہ کیا گیا نشطی طور پر کوئی ریکی کی گئی ہوگی اور پولیس بھیدیے کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس معاملے میں کس نے مخبری کی کس نے جانکاری دی تو ڈاگ اسکوائٹ کو لے کر جو پولیس کی ٹیم ہے دیکھیں وہ سیدھے امیش پال کا جو گھر ہے جہاں پر امیش پال لہو لہان ہو کر پڑے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ کلو تلاشنے کی کوشش کی جا رہے ہیں امیش پال کے گھر کے باہر چونکہ سرکشہ کارنوں سے پولیس نے وہاں پر کسی کو بھی جانے پر روک لگا دیا ہے تو دور سے یہ تصمیر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو باہر جانے کی آلٹی میٹم جس طریقے سے دیا گیا لیکن باوجود اس کے یہ بڑی کھٹنا اس پر دگائیں ہماری بنی ہوئی ہیں ABP گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی